قضاء روزوں کے مسائل فرض روزے کی قضاء آئندہ رمضان سے پہلے کسی وقت بھی ادا کی جا سکتی ہے یعنی قضاء روزے کب رکھیں؟ اگلے رمضان سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں مجھ پر رمضان کے روزے باقی رہتے اور میں قضاء روزے شابان سے پہلے رکھنے کا موقع نہ پاتی اور شابان کب ہوتا ہے؟ رمضان سے پہلے اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں اچھا رکھتے ہیں رکھتے ہیں رکھتے ہیں اور پھر اگلے رمضان آجاتے ہیں اس سے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے فرض روزوں کی قضاء متفرق طور پر یا لگتار دونوں طرح جائز ہے یعنی آپ چھوڑ چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں ریٹسٹرچ بھی رکھ سکتے ہیں اکٹھے بھی انا عائشہ رضی اللہ عنہ قالت نزلت حضرت عائشہ فرماتی ہیں روزوں کے بارے میں پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ قضاء روز رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں مسلسل رکھے جائیں لیکن بعد میں مسلسل روزے رکھنے کا حکم ختم ہو گیا اسے دارہ رکھتنی نے روایت کیا اور اگر یہ حکم باقی رہتا منسوخ نہ ہوتا مشکل ہو جاتی اللہ تعالیٰ کتنی آسانی کرتا ہمارے لئے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قضاء روزے رکھنے میں الگ الگ روزے رکھے جائیں تو کوئی حرج نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے دوسرے دنوں میں تعداد پوری کی جائے اسے بخاری نے روایت کیا یعنی اصل مقصود کیا ہے تعداد کے پورا کرنا مرنے والے کے قضاء روزے اس کے وارث کو رکھنے چاہئیں انعائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ماتو علیہ سیامن سامعنہ ولیہ متفقن علیہ حضرت عاشر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مر جائے اور اس پر فرض روزے رکھنے باقی ہوں تو اس کا وارث اس کی طرف سے قضاء روزے رکھے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا لیکن اگر وارث میں بھی عمت نہ ہو تو پھر فدیہ دے دیا جائے نفلی روزے کی قضاء ادا کرنی واجب نہیں ہے یعنی اگر آپ نے نفلی روزے رکھا اور توڑ دیا تو قضاء رکھنا ضروری نہیں انمہانی قالت لما كان يوم الفتح فتح مکة جاءت فاتمہ فجلست ان يسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامہانی ان یمینه قالت فجاءت الولیدت باناء فيه شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله امہانی فشربت منه فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد افترت وكنت سائمتا وقال اللہ اکنت تقدین شیئن قالت لا قال فلا یدرک انکان تطووان رواہ ابو داود حضرت امہانی کہتی ہیں یوم فتح مکہ یعنی فتح مکہ کے روز حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف آ کر بیٹھیں آپ کے بائیں طرف آ کر بیٹھیں اور میں یعنی امہانی آپ کے دائیں طرف اتنے میں ایک لونڈی برتن لے کر آئی جس میں پینے کی کوئی چیز تھی لونڈی نے وہ برتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا آپ نے اس میں سے پیا پھر وہ برتن مجھے دیا میں نے بھی اس سے پیا اور کہا یا رسول اللہ میرا تو روزہ تھا میں نے آپ کا جھوٹا پینے کے لئے روزہ توڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے قضاء روزہ رکھا تھا میں نے ارز کیا نہیں آپ نے ارشاد فرمایا اگر نفلی روزہ تھا تو کوئی حرج کی بات نہیں یعنی کوئی حرج نہیں اس کی قضاء دینا ضروری نہیں ہاں اگر نظر کا روزہ ہو یا قضاء روزہ رکھا اور وہ توڑیں تو پھر اس کی قضاء ظاہرہ کے دینی ہوگی کیونکہ قضاء روزہ جب تک قضاء کریں گے نہیں پورا نہیں کریں گے تو پورا ہی نہیں ہوگا اگر کسی نے بادل کی وجہ سے روزہ قبل از وقت افتار کر لیا لیکن بعد میں یقین ہو گیا کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا اس صورت میں قضاء واجب ہوگی اسی طرح سہری کے وقت کھانا کھا لیا بعد میں یقین ہو گیا کہ صبح و صادق ہو چکی تھی اس صورت میں بھی قضاء واجب ہوگی کفارہ نہیں یعنی اگر آپ نے لیٹ سہری کھائی اور بعد میں پتا چلا اوہو یہ تو وقت گزر چکا تھا آپ نے ساڑھے چھے کو ساڑھے پانچ سمجھا تو اس صورت میں بعد میں پھر آپ اس روزے کی قضاء دیں گے ان اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما قالت افترنا على اہد رسول اللہ حضرت اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک روز ہم نے بادل کی وجہ سے روزہ افتار کر لیا بعد میں سورج نکل آیا یہ کس دور میں گھڑیاں تو نہیں ہوتی تھی کہ ٹائم دیکھتے لوگ حدیث کے ایک راوی اسامہ کہتے ہیں میں نے حشام یعنی دوسرے راوی سے پوچھا کیا لوگوں کو اس وجہ سے قضاء کا حکم دیا گیا تھا حشام نے جواب دیا قضاء کے بغیر کوئی چارہ ہے یعنی اور پھر کیا کہا گیا یعنی قضاء ہی کروایا گیا اسے ابن ماجہ نے روایت کی